بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا چکن کورما تو اس کے لئے کڑاہی میں 3-4 کپ آئل لے لیں گے گرم کریں گے چار عدد میڈیم سائز کے پیاس کو باریک کاٹ کر ایڈ کر دیں گے اور لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ورنہ کورمے کا کلر ڈاک ہو جائے گا پیاس فرائی ہو گیا ہے اس کو نکال لیں گے اسی آئل میں کچھ مسائلیں اٹ کریں گے 3 سینیمن سٹکس 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر 4 سے 5 سبز لائچی 7-8 لونگ 2 بڑی لائچی اور 1 ٹی سپون زیرا شامل کر کے ہلکا سا فرائی کریں گے اب اس میں 1 کلو چکن اینڈ کر دیں گے اور 5 سے 7 منٹ تک فرائی کریں گے 2 ٹی سپون کٹاوہ لائچی نترک شامل کر کے 2 سے 3 منٹ تک بھونیں گے اب کچھ سپائیسز اٹ کر دیں گے نمک 1 ٹی سپون لال مچ پاورڈر 1.5 ٹی سپون ہلتی پاورڈر 1.5 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 2 ٹی سپون شامل کر دیں گے اسے مکس کریں گے اگر مسالہ جلنے لگے تو ہلکا سا پانی اٹ کر دیں اب اس میں ایک پیالی ڈہین ڈال ڈال دیں گے مکس کریں گے 5 سے 7 منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے جب تک کہ دہین کا پانی کوشک نہیں ہو جاتا دہین کا پانی کوشک ہو گیا ہے اب اس میں براؤن پیاز ہاتھ سے مسالہ کر ڈالیں گے اس سے کورما بہت دانیدار بن کر تیار ہوتا ہے آدھا کپ کے قریب پانی اٹ کریں گے اور 2 سے 3 منٹ کے لیے ڈھکن لگا کر پکائیں گے اب آخر میں گھر مسالہ ڈالیں گے اور ایک سے 2 ڈراب کیوڑا ایسنس کے اٹ کر دیں گے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کی کچھ بہت تیز ہوتی ہے اب ہم اسے ایک منٹ کے لیے دھمپر رکھ دیں گے ہمارا مزیدار سا کورما بن کے تیار ہے ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی